بسم اللہ الرحمن الرحیم یورینری ٹریک انفیکشن یا جس کو مسانے کا انفیکشن بھی کہتے ہیں ریسرچ کی مطابق تقریباً چالیس فیصد خواتین اور چودہ فیصد مرد کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں یو ٹی آئی کا شکار ہوتے ہیں کیا ہے یہ یو ٹی آئی کیوں ہوتا ہے اور کیا ڈیفرنس ہے نارمل یورینری ٹریک میں اور انفیکٹڈ یورینری ٹریک میں آج یہ سب ہم جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرِ طبع نبوی جناب حکیم سید آسیم علی صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 3530578 اور 35305779 اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس اپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں 03213660253 پر اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے طبع نبوی سلاش فیس بک وہاں پر بھی آپ ہمیں کانٹاک کر سکتے ہیں تو آسیم صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں UTI کے ایک بہت ہی کومن ڈیزیز ہے یا انفیکشن آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کیا ہے UTI بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یورین ٹریک ہے کیا یورین ٹریک ہمارے جسم سے فاسد ماددوں کو نکالنے کا خارج کرنے کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام ایسا دیا ہے باقاعدہ کہ جو بھی ہم غزہ کھاتے ہیں اس سے جو اہم اجزہ ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں استعمال ہو جاتے ہیں اور جو فاسد ماددے ہوتے ہیں وہ ہمارے گردوں سے چھن کر اس میں سے جو فاسد ماددے ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں یا جسم کے لئے نقصاندے ہوتے ہیں وہ ہمارے گردے جو اس کو فلٹر کر لیتے ہیں اور پشاپ کے ذریعے ان کو خارج کر دیا جاتا ہے گردے ہمارے جسم سے اس فاسد ماددے کو نکال کے پشاپ کی یورین کی شکل میں خارج کر کے جو گردے کی جو نالیاں ہوتی ہیں جو مسانے تک جاتی ہیں ان نالیوں کے ذریعے پشاپ جو ہے وہ مسانے میں پہنچ جاتا ہے یہاں پہ کچھ دیر سٹور رہتا اور اس کے بعد خارج ہو دیاتا ہے یہ تو ہے یورین ٹریک جس کو کہا جاتا ہے یہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے اب یہ جو یورین ٹریک انفیکشن ہوتا ہے بیسکلی یہ کیا ہے انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اس ٹریک میں گردے میں گردے کی نالیاں میں پشاپ کی جو نالیاں ہیں اس میں یا مسانے میں کوئی نہ کوئی کوئی بیرونی انصر آ جائے چاہے کوئی بیکٹیریا ہو چاہے کوئی وائرس ہو وہ آ کر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا کرے کسی قسم کا کوئی انفیکشن پیدا کرے اسے دراصل یورینری ٹریک انفیکشن کہتا ہے یعنی اس ٹریک کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہوگا چاہے اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیسکل یورینری ٹریک انفیکشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں لائن پہ اسلام علیکم والیکم السلام لاہور سے منیر چشتی بات کرنا جی منیر چشتی صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ریٹیف ہے تین دنوں میں میری نا یورین میں نا پشاپ کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے میں ڈاکٹر کو بھی دکھایتا ہوں انہوں نے مجھے دعویٰ دیئے وہ ایک دن ہو گیا میں وہ لے رہا ہوں دعویٰ نہ پانی کے ساتھ حکیم صاحب سے مجھے اس کا پوچھنا تھا کہ کوئی علاج بتا دیں اور دوسرا مجھے والدہ صاحب کو دکھانا ہے اپنی کہ حکیم صاحب لاہور حکیم تارک جو ہیں وہ لاہور کب کس دن آتے ہیں صحیح ٹھیک ہے منیر آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا جو حکیم صاحب ان کے یورین میں جلن ہے تین چار دن ہو گئے کیا نسخہ آپ دیکھیں جو سمٹمز بتاتے ہیں اس سے یہی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عام طور پر کیونکہ گرمیاں بھی زیادہ ہیں اور پانی کے مقدار کم ہو جاتی ہے جسم میں اس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں عمومت تو اس میں یہ کہ آپ سب سے پہلے تو جو دوہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کسی معالی سے رابطہ کیا ہے وہ دوہ آپ نے ایک دن استعمال بھی کریے اگر کہ دو دن یا تین دن کی دوہ آپ کو دی گئی ہے تو اس کو پروپر استعمال کر لیں لیکن ساتھ میں آپ چاہیں تو اس دوہ کو کنٹینیو کریں گے تو اس دوہ کے حسرات بڑھ جائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ جو کا پانی یعنی آب جو استعمال کریں دن میں کم سے کم تین سے چار گلاس آب جو استعمال کریں اور ساتھ ہی تربوس کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھا لیں صبح میں شام میں دن میں دو مرتبہ تربوس کا استعمال کریں کہ تربوس کا استعمال کرنا مسانے کو پیٹ کو ساف کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ شہد کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی فائدہ کرتا ہے ان تینے چیزوں کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ آئندہ کے لیے بھی اس قسم کی بیمارین سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے امید ہے منیر آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا نسخہ بتا دیا حکیم صاحب نے اور آپ نے پوچھا آپ کی والدہ کو آپ کو دکھانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں پروفیسر صاحب پندرہ اور سولہ جون کو لاہور میں موجود ہوں گے اور اس وقت جو نمبرز ہماری سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں ان نمبرز پر کال کر کے آپ آپ اپوائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں آسیم صاحب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ نے بتایا ہیرینری ڈریک انفیکشن کیا ہے میں جانا چاہوں گے اس کی وجوہات کیا ہیں کیوں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی وجوہات مختلف قسم کی ہوتی ہیں لیکن جی جیسے کہ آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں کام ہوتا ہے ایک بنیادی اور اہم وجہ اس کی اسٹریس ہے صحیح گو کہ اس سے ڈریک لنک نہیں ہے اس کا لیکن اسٹریس جو لوگ زیادہ لیتے ہیں کیونکہ خواتین عمومن اسٹریس زیادہ لیتے ہیں تو جو لوگ اسٹریس زیادہ لیتے ہیں ان میں اس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسٹریس زیادہ لیتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کا ہارمون کارٹیسول جو ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹرم کو کمزور کر دیتا ہے قوت مدافعت کو جو بیماری سے لڑنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے تو کوئی بھی بیکٹیریا ہوگا کوئی بھی وائرس ہوگا وہ ہماری جسم میں تیزی سے اسپریٹ کر جائے گا تیزی سے پھیل جائے گا اس کی نشونوں میں بڑھ جائے گی تو یہ مختلف قسم کے انفیکشیس ڈیزیز کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے عمومن خواتین میں اور مردوں میں بھی جو کہ اسٹریس پر بہت زیادہ اسٹریسول کام کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ یہ وجہ اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن سر دست جو زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ اسٹریس ہے ٹھیک ہے آپ نے بلا خواتین میں زیادہ یہ مرض دیکھنے کو ملتا ہے اور دیورنگ پریگننسی بھی یہ کافی کامن ہے کہ خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو یہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ظاہرے ابڈومیل سٹریس ہو جاتا ہے زیادہ دباؤ پریشر زیادہ ہوتا ہے پیس کے نچھلے حصے میں خاص طور پر تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ عام طور پر اس انفیکشن کے یونین ٹریک انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر حاملہ خواتین میں اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا انٹیک پراپر نہیں کر پاتی ہیں وہ ان کو کھانے پینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پراپر کھانے ڈائیٹ نہیں لے پاتی ہیں اور ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جیسے آپ نے پوچھا تھا مختلف قسم کے وجہات میں ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پور ڈائیٹ بڑی عام وجہ اور ہمارے عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ مالٹ نیوٹریشن ہمارے ہاں اکثر نظر آتا ہے کہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی ہم پراپر ڈائیٹ نہیں رہ پاتے اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایمیونیٹی کمزور ہو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کوئی ایک انجری ہو گئی کوئی ایسا کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی یورینری ٹریک کے کسی بھی حصے پر کوئی انفیکشن ہو گیا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری وجہات ہیں جس کی وجہ سے یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے ناظرین مزید گفتگو جاری رہے گی لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا مزید گفتگو جاری رہے گا تو سب سے ایک واضح علامت تو یہ ہوتی ہے کہ پشاپ میں جلن کی کیفیت محسوس ہونا اور اس کے علاوہ پشاپ کا بار بار آنا یہ بھی ایک اس کے علامت ہوتی ہے پشاپ کے بعد قطروں کی شکل میں دیر تک آتے رہنا یہ بھی ایک اس کے علامت ہوتی ہے اس کے علاوہ سر میں درد رہنا بھاری پن رہنا مطلی کی کیفیت یا الٹی کی کیفیت آنا سیوئر کنڈیشنز میں یہ بھی علامت ہوتی ہے بخار کا رہنا مستقل طور پر خاص طور پر شام کے وقت میں بخار کا زیادہ ہو جانا یہ بھی علامت ہوتی ہے ٹانگوں میں ہلکہ ہلکہ سا درد رہنا یہ بھی علامت رہتی ہے اس کے علاوہ ناف سے نچلے حصے میں پیٹ میں مستقل درد رہنا یا کریمز پڑھنا شدت کے ساتھ درد ہونا پھر کم ہو جانا یہ بھی ایک اس کے علامت ہوتی ہے پیٹ کے کسی ایک حصے پر کھچاؤ یا درد محسوس ہونا خاص طور پر جس ٹریک کی طرف زیادہ انفیکشن ہوگا اس حصے پر زیادہ علامت واضح ہو جاتی ہیں اس حصے پر زیادہ کچاؤ یا درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ مسانے کے مقام پر درد رہنا یا پیشاب میں جلن کے ساتھ شدید نوعیت کا درد ہونا یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری علامت ہیں اگر اس قسم کی کوئی بھی علامت آپ کو دیکھنے کو نظر آتی ہے آپ کو فیل ہوتی ہے تو بلکل اس کو اگنور نہ کریں اور کسی بھی اچھے مواللس سے رابطہ کریں ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں لائن پہ اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں عظیمہ بات کر رہی ہوں ہیتراباد سے جی عظیمہ کیا سوال کرنا چاہیں گے جی مجھے ایک تو مجھے دو سوال کرنے سے ایک تو میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ میرا جو نا ایک ہارڈ بیٹ کا میرا کافی پرابلم ہے کافی ایشو ہے جی ہارڈ بیٹ کا کیا ہیشو ہے آپ کا ہارڈ بیٹ کا میرا ہیشو ہے کہ میری کافی ہائی رہتی ہے مطلب نارمالی بھی میری اگر کم بھی ہوتی ہے تو ہنڈرڈ پائیو ہنڈرڈ ٹین سے کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے تو ون تھرٹی تک جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو میں نے دکھایا ہے تو ڈاکٹر میں مجھے بیٹا بلوکر دی ہے میں لیتی ہوں گو لیکن یہ کہ اس سے اتنا فرس ہی پڑتا ہے زیادہ اگر میں اینڈرڈ بھی نہیں ہوتی نارمالی اگر میں بہتی بھی رہتی ہوں تو ہنڈرڈ بھی رہتی ہوں سانس بھی پھولتی ہے آپ کی آپ کی سانس بھی پھولتی ہے آپ کی سانس بھی پھولتی ہے زیادہ جی 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 بالکل آپ کی عمر کتنی ہے عمر بہن کیجی عمر بتائیے میری 40 years ہے بلیڈ پیشر کی کیا کنڈیشن ہے بلیڈ پیشر بکل نارمال رہتا ہے میرا ایکو وغیرہ سب ہوا تھا وہ بھی سب نارمال ہی تھا میرا بس تھوڑا سا میرا لیف پینترکل کا تھوڑا ایشو ہوا تھا وہ گریڈ وان آیا تھا اس کے علاوہ میرا اور ایسا کوئی ایشو نہیں تھا اور ایک تفہہ میں نے ایسی جی کر آیا تھا تو وہ تھوڑا ایب نارمال آیا تھا اس کے بعد ہی میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا تو پھر انہوں نے مجھے وہی دی تھی بیٹا بلوکر ایک دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سانس جیسے میں بات بھی زیادہ کر لیتا ہوں تو اگرم پھر فانس کھول جاتی ہے میری آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عظیمہ اور دوسرا سوال کیا ہے آپ کا جی دوسرا سوال میرا ایک تو یہ کہ میرا سنورنگ کا بھی میرا کافی ایشو ہے تو وہ بھی میں نے حالانکہ وہ ڈاکٹرز کو بھی بتایا تھا تو انہوں نے بھی ایسا ایسا چکل بتایا نہیں مجھے سنورنگ کا تو وہ اتنی زیادہ اب تو اور یہ کب سے خراتے کا آپ کو پرابلم ہے یہ مجھے کافی اب بیسے تو مجھے شروع میں تو تھا بہت ہلکا ہلکا جس سے نارمل ہی ہوتا ہے ہر ایک کو لیکن اب دیر دو سال سے تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مطلب میرے ہزبن بھی میرے ساتھ اپنی سوتے اچھا چھا ٹھیک ہے عظیمہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی آسیم صاحب پہلا ان کا سوال جو آپ نے ڈیٹیل میں سنا ہارٹ کے ڈاکٹرز کو انہوں نے دکھا بیٹا بلوکرز لیتی ہیں ہارٹ ٹریٹ بہت زیادہ رہتا ہے کم سے کم ان کا 105 یا 110 رہتا ہے لیکن میکسیمم 130 تک چلا جاتا ہے ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا ان کو خراتے لینے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے دیکھیں اس کے لیے آپ بہی استعمال کر سکتی ہیں بہی کا استعمال کرنا دل کو تقویت دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے بہی کا کہ یہ آپ کے جسم میں مختلف قسم کے اگر کسی بھی قسم کے کوئی انفیکشن ہوگا یہ اس کو دور کرتا ہے ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ آپ کے جب ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ وجہ ساتھ تھوڑے جی سمجھیں آپ کا دل ایک مخصوص مقدار میں جسم کو سپلائی کرنے کا پورے جسم میں سپلائی کرنے کا اس کی ایک خدمات ہیں آپ کے لیے جب آپ کے جسم میں کہیں بلوکیج ہوتی ہے آپ کی جسم میں کہیں پر پرپر طریقے سے خون نہیں فرام کر پا رہا تو آپ کا دل کیا کرتا ہے اپنی ہارٹ بیٹ کو بڑھا دیتا ہے اور خاص صور پر جن کا چیسٹ انفیکشن ہو یا سینہ پھپڑے کمزور ہوں ایسے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اکثر بڑھی رہتی ہے ان لوگوں میں آپ ایچ بی لیویل چیک کرائیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا بڑا ہوا آئے گا خون کی مقدار بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جسم جو چاہتا ہے کہ ہموگلوبین تھوڑا زیادہ ہو جائے تاکہ آکسیجن پرپر فرام کی جا سکے اس کے علاوہ ان کی چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ان کو خراتوں کا پرابلم بھی آ سکتا ہے ان کا سانس بھی پھولتا ہے یہ ساری انفیکشنز بے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ کے لیے میرا مشفرہ یہی ہے کہ آپ بحی کا مربع استعمال کریں ہی بholائی بحی کا مربع ایک ایک چمچہ دل میں دو مرتبہ صبح اور شام استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا صبح اور شام اور ساتھ میں تھوڑی سی وارپ کیا کریں تھوڑی بہت وارک کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ شہد کا استعمال نیم گرم پانی میں استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا پر اگر آپ چاہیں تو جیسے آپ حیدر آباد کی رہائشی ہیں تو بروز ہفتہ صبح گیارہ بجے سے شام ساتھ بھی تک میں ہو پیڈی کرتا ہوں حیدر آباد میں طبع نوی سینٹر میں اگر آپ چاہیں تو بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتی ہیں آپ ایڈریز بھی نوٹ کر لیجئے یونیٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہسپٹل لطیف آباد نمبر پونے ساتھ حیدر آباد ٹھیک ہے امید ہے سیما آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ چاہیں تو آپ حیدر آباد تبینہ بری سینٹر تشریفیل آ سکتی ہیں اور ناظرین مزید گفتگو جاری رہے گی لیکن فیلحال وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر در شورٹ بریک بات کر رہے ہیں آج یو ٹی آئی کے اوپر اور آپ بھی ہمیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آسین صاحب گرمیوں کا آج کل موسم ہے اور اس موسم میں چونکہ ڈی ہائیڈریشن ایک کومن دیکھنے کو آتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے لوگوں میں اور اس موسم میں یو ٹی آئی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پسینہ بہت آتا ہے تو اسے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں یو ٹی آئی کے حوالے سے ہے ایک تو پانی کی مقدار کا خیال کریں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس یا دس سے بارہ گلاس ویٹ کے حساب سے آپ کو پانی کی مقدار کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا ایک سو کلو تک وزن ہے آپ کا تو کم سے کم آپ کو بارہ گلاس سے چودہ گلاس پانی پینا ہے اگر آپ کا اسی کلو کے درمیان وزن ہے تو کم سے کم دس گلاس پانی آپ کو پینا چاہیے دس سے بارہ گلاس اگر آپ کا ساٹھ کلو وزن ہے تو کم سے کم آٹھ سے دس کلاس پانی کم سے کم پینا چاہیے تو اس پانی کے مقدار کو کم سے کم آپ مینٹین کریں اس کے علاوہ اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کو دھوپ میں جانا پڑ رہا ہے تو کوشش کریں کہ چھتری وغیرہ لے کے جائیں اگر بہت زیادہ شدید دھوپ ہے اور اس میں پھر آپ پانی کے مقدار کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اسی طریقے سے پانی جیسا آپ نے پوچھا کہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ہائیجین کا خیال کرنا ہوتا ہے اپنے صفائی سترائی کا خیال کرنا ہوتا ہے جب آپ دھوپ سے واپس آ رہے ہیں یا کام سے کسی ایسا کام سے واپس آ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پسینہ بہت چکا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو غسل کر لیں بات لینے تو اس سے بھی آپ کو کافیت تک بچت ہو سکتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہائیجین بھی بہت امپورٹنٹ بیکٹر ہے بہت اہمیت ہوتی ہے اس بات کی خاص صورت پہ ہم ان چیزوں کو خیال نہیں رکھ رہے ہوتے کہ ہم جو ڈریس پہن رہے ہیں اپنے وہ ڈریس پسینے میں ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے شاور لیا اس کے بعد دوبارہ وہی ڈریس ہم نے ویئر کر لیا تو جو جرسیم اس میں موجود تھے جو بیکٹیریا موجود تھے اس کی گروت تو بارال پھر بھی ہو رہی ہے سہی تو کوشش کریں کہ ڈری ڈالے کپڑے پہنے بہت زیادہ چست کپڑے پہننا ایسے موسم میں خاص طور پر وہ بھی مناسب نہیں ہوتا یہ بھی مختلف کسن کی بیکٹیریا اس کے گروت کے لیے جو نا وہ ان کو ایک آئیڈیل جسے کہتے ہیں ماحول فرام کرتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے ہلکے پول کے لائٹ کلر کے اور ڈری ڈالے کپڑے پہننے چاہیے ٹھیک ہے اور سفائی کا بہت خیال رکھے ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کانر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جمیل بھول رہا ہوں جمیل جی جمیل کہاں سے بات کر رہے ہیں لاہور سے کیا سفائر کرنا چاہیں گے میں وہ میری بیٹی ہے چھوٹی تقربی میکسم چھ سال کی ہے جی اس کے سارے یوریو دا وصلہ ہے پشاک جنب بطلب جنن سے آرہا ہے اور بہت تکلیف سے آرہا رکھ رکھ کے اچھا صحیح اور یہ کب سے ہے بیٹی کو پرابلم بس یہ پرابلم ہے تین تکلیف ایک ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو ہم حکیم صاحب سے معلوم کر کے باتا دیا ہے ٹھیک ہے جی بالکل ہے آپ پرگرام دیکھتے رہے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بچی کے عمر چھے سال کی بیٹی ہے ٹھیک ہے دیکھیں چھوٹے بچوں میں خاص اور پر بچے بچوں میں خیال نہیں رکھتے بعض وقت بچے تو پانی پینے خاص اور پر خیال نہیں کر پاتے وہ اپنے کھیل کود میں بچے لگے ہوتے ہیں تو پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو اتنا زیادہ شیئر بھی نہیں کرتے اتنا زیادہ فیل بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو ہم نے اس طرح سے گائیڈ بھی نہیں کیا ہوتا کہ کن چیزوں کا ہمیں بچوں نے خیال رکھنا ہے کن چیزوں کے حوالے سے فوری طور پر ہمیں بتانا ہے بعض وقت ہم اس چیز کے حوالے سے بچوں کو آگاہی فرام نہیں کر پاتے تو خاص طور پر جیسے آپ نے بیان کی ہے بچی چھوٹی بچی ہے چھ سال کی عمر ہے اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ جو کا پانی استعمال کرانا ہے جو کا پانی استعمال کرنا آبے جو استعمال کرانا اس کے لیے آئیڈیل دوا ہو سکتی ہے دن میں کم سے کم تین سے چار گلاس دو لیٹر آپ یہ تین لیٹر پانی لے لیجئے اور اس میں سو گرام جو کا سابود جو جو ہے وہ آپ اس میں ڈال کے دس سے پانچ منٹ پکا لیجئے جب پانی کا رنگ جو ہے ہلکا سا دودیا ہو جائے تو اس کو اتار کے چھان کر رکھ لیجئے فریج میں رکھ دیجئے بھلے آپ پوتل بھر کے تو اس کو وہ پانی دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کرائیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ کیونکہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایمیون سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کوئی انٹی بیکٹیریل چیز آپ کو چاہیے جس سے یہ بیکٹیریل کی گروت کم ہو جائے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اس کے لیے آپ استعمال کرائیں گے ریحان تخمہ ریحان جس کو تلسی بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین انٹی بیکٹیریل ہے قدرتی طور پر اس کا استعمال کرائیں اس کا استعمال کیسے کرائیں گے ایک گلاس سادہ پانی لے لیجئے اور اس کے اندر آپ تخمہ ریحان تخمہ لنگا بھی کہتے ہیں تخمہ ریحان بھی کہا جاتا ہے اس کو تو ایک چائے کا چمچہ تخمہ ریحان اس میں حل کر لیجئے دو منٹ یا تین منٹ آپ چھوڑ دیں گے تو وہ پھول جائیں گے پھول کے جب وہ اچھے پھول جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو وہ بچی کو آپ دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پھلا دیجئے تو اس سے بھی چیزیں بہتر ہونا تیزی سے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے امید ہے جمیل آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور چونکہ آپ لاہور کے رہائش ہیں تو میں آپ کو یہ ساست بتاتی چلوں کہ حکیم تارک احمد صاحب پندرہ اور جون بروز ہفتہ اور اتوار کو لاہور میں موجود ہوں گے آپ چاہیں تو ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت نمبر جو ہماری سکرن پر چل رہے ہیں ان نمبر پر کال کر کے آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور آسیم صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے یو ٹی آئی انفیکشن کے حوالے سے جو آپ نے نسخہ ترتیب دیا ہے تو بن ابیوی کی روشنی میں وہ بھی ناظرین پر بتا دیجئے جی بالکل وہ نسخہ جو ہم نے ترتیب دیا ہے ہم اپنی ناظرین کو بتا دیتے ہیں ان نسخہ نوٹ کر لیجئے اس کے اجزہ میں ہیں سوف پچاس گرام ریون خطائی پچیس گرام مکو دانا پچیس گرام کلمی شورہ بھی کہا جاتا ہے اس کو شورہ بھی کہا جاتا ہے پچیس گرام تخمہ کاسنی پچیس گرام اور زیرہ سفید پچاس گرام ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ صبح اور شام صبح نہار مو یعنی ناشتے سے پہلے اور شام پانچ یا چھ بجے کے قریب دن میں دو مرتبہ اس کو آدھا آدھا چمچہ استعمال کرائیں اور بچوں کے لیے اس کی مقدار آدھی سے آدھی ہو سکتی ہے یعنی ایک بڑا چار کے بجائے دو دو چٹکی دن میں دو مرتبہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو استعمال کرائے جا سکتا ہے بشرتے کے چھ سال سے بڑے ہوں بچے تو ان کو یہ نسخہ استعمال کرائے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی کچھ احتیاطیں بھی کریں خاص طور پر جیسے کہ بتائے گے پانی کی مقدار کو کنٹرول کریں آج کل کے جو موسم ہے گرمی کے حوالے سے تربوس کا استعمال بڑھا دیں تربوس کا استعمال کرنا آپ کے پیٹ کو صاف کر دیتا ہے آپ کے جسم کی مختلف قسم کی غلازتوں کو دور کرنے میں یہ ایک بہترین دوہ ثابت ہوتی ہے گو کہ ہمیں بہت سستہ نظر آتا ہے یہ تربوس اور ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے خاص طور پر گرمی دانیں جو بچوں کے عام طور پر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ UTI track infection کے ہونے کے چانس اس کو دور کرتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر انٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے تربوس اور پیٹ کو صاف کرتا ہے بہت بہت شکریہ حکیم سید آسیم علی صاحب آپ کا آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ urinary track infection کیا ہوتا ہے اور کس طحیقے سے اس کو treat کیا جا سکتا ہے یا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدیات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز departmental stores پر بھی دستیاب ہیں کراچے، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ store سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں